اے ایس ایف کا آٹھویں یوم شہدہ عقیدت و احترام کے استعافت منایا گیا تقریب کے مہمان ایک حصوصی کمانڈر گرارچی لیفٹننٹ جنرل محمد سعید حلال امتیاز ملٹری تھے مزید تصلاح حدرشیق کی اس ریپورٹ میں جانتے ہیں ائرپورٹ سیکریٹی فورس کے آٹھویں یوم شہدہ پر منقضہ تقریب سے فتاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی کمانڈر گرارچی لیفٹننٹ جنرل محمد سعید حلال امتیاز ملٹری کا کہنا تھا کہ ائرپورٹ سیکریٹی فورس کی وجہ سے دشمن کو دوبارہ ائرپورٹ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی آٹھ جون دوہزار چودہ کو اے ایس ایف کے شہدہ اور غازیوں نے دہشتگردوں کے ناپاک ازائم کو خاک میں ملا کر پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا جب تک آپ ہمارے ساتھ پرے ہیں پاکستان کا کوئی کچھ نہیں پیٹھا اکتہ دکھا واقعہ پرنٹیو ریجن میں چیز روزہ بھوتے رہے جائے لیکن اس طرح کی جنگ اب کوئی مسلطوں پر نہیں کرتا جاریتے جنرل اے 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 سیف میجر جنرل عابد لطیف خان حلال امتیاز ملٹری نے اپنے پیغام میں شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کو سراہا اور نوجوانوں کو آنے والے وقتوں میں دہشتگرٹی اور ائرپورٹس پر کسی رسم کے بھی خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعظم رہنے کا پیغام دیا انہوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کے ہوائی اردوں کا دفاق ایک مستعب اور پروفیشنل فورس کے ہاتھوں میں ہے جو نہ صرف اس کا دفاق کرنا جانتی ہے بلکہ دشنوں کو اس کے رازوں سمیت نیست و نابود کرنے کا بھی عظم رکھتی ہے تقریب میں غازیوں کو پھول پیش کیے کور کمانڈر کراچی نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی جبکہ مہمان خصوصی نے شہدہ کے لوائکین میں تحائف تقسیم کیے خدا شیف کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچی محکمہ تعلیم اور ڈی ایچ اے تعلیمی شعبے میں ساتھ کام کریں گے ایڈوکیشن منسٹر سردار شاہ سے ڈی ایچ اے کے وقت کی ملقات ہوئی جس میں ان تمام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا محکمہ تعلیم اور ڈی اے تعلیمی شعبے میں ساتھ کام کرنے پر اتفاق کیا گیا وزیر تعلیم سے ڈی اے کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر برگیڈیر محمد ارشت خان محمد ازر رفی جنید فاروق اور علینا رضا نے ملقات کی وقت نے وزیر تعلیم کو بریفنگز دیتے ہوئے اپنی پریزنٹیشن کے ذریعے اپنے ٹیچرز ٹریننگ پرگرامز اور سٹوڈینڈ ایکچینج پرگرامز کے بارے میں ٹیچرز ٹرین پرگرامز رفی جنید